ہیلو ایوریون میرا نام دھیرج ملک ہے اور میرا سیلیکشن آئی بی پی ایس کلرگ 2019 میں ہوا ہے میرے کو پی این بی بینک کا لوٹ ہوا ہے میں نے اپنی کوچنگ کی شروعات 2018 میں کی تھی from offline mode وہی پر ہی پہلی بار میرے انٹریکشن ابھیجید سر کے ساتھ ہوا تھا اور تب سے ہی میں ابھیجید سر کو کنٹینیسلی فولو کر رہا ہوں ہر ایک لیٹ فارم پر جب 2018 میں میں نے اپنی کوچنگ کی شروعات کری تو میرا ایک بھی اگزام پلیر نہیں ہوا پھر میں نے اپنا آپ کو انیلائز کرا اور جلدی ہی بات کا ریلائز ہو گیا کہ میرے کو اور میند کرنے کی ضرورت ہے پھر 2019 میں میں نے online coaching پر switch کرا جب میں online coaching پر switch کرا اس کے بعد میں نے ایک سر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جب سر نے یہ بات بولی تھی کہ اپنی motivation کو ڈھونڈو کسی کی motivation منی ہوتی ہے کسی کی post ہوتی ہے کسی کا social status ہوتا ہے جس کی بھی جو motivation ہے اس کو ڈھونڈو اور وہ ہی آپ کو force کرے گی کہ آپ ہارڈوار کرو اور سکسس پاؤ تو میں اس کو بہت اچھے سے فولو کیا اس کے بعد جب 2019 میں میں نے coaching شروع کر دی تھی تو میرا پہلا پیپر نکلا SBI clerk پری حالانکہ میرا mains نہیں نکل پایا اس کے بعد جو میرا سیکنڈ پیپر میں نے دیا وہ IBPS پیور پری تھا وہ بھی نکلا پر again I failed in mains then I failed in LIC assistant mains so after failing in 3 examinations I finally got success in the 4th one that is IBPS clerk اور اس success میں جو میرے لئے سب سے important part play کر آیا result آنے میں وہ تھا جی اے section اس کو میں نے بہت زیادہ brush up کر رہا تھا اور اس brush up کرنے کے لئے جو sir کی ویڈیوز تھی وہ میرے لئے بہت زیادہ helpful رہی ہیں اور especially جو sir ویڈیوز بناتے ہیں نا exam سے پہلے کی ایک طریقے سے revision کی طرح تو وہ بہت زیادہ helpful رہی ہیں میں نے تین دن صرف ان کو ہی revise کیا تھا last میں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ exam میں کبھی کبھی بلکل similar question آجاتا ہے اور اس کے answers بھی similar ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ realized جاتا ہے کہ یہ آپ نے پڑھا ہے اور جو sir extra data provide کرتے ہیں اس سے اتنی زیادہ relevant information مل جاتے ہیں کہ اگر tricky question آتا ہے so you need to get it correctly تو sir میں یہ کہنا چاہوں گا کہ thank you very much for providing me the data the information جس کی ویسے آج میرا selection ہوا ہے thank you sir very much اور ان لوگوں کے لئے جن کا selection اس بار نہیں ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس failure کو ایک ایزا opportunity لو اور اور محنت کیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو analyze کیجئے تاکہ آپ آگے جا کے success پاس سکو بس آپ اتنا final تک آ چکے ہیں تو تھوڑا سا محنت کریں گے تو obviously آپ کا selection ہو ہی جائے گا all the best to all of you thank you